اسلام علیکم اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کی گانیکالوجسٹ نے آپ کو پی سی اوز کا کہایا ہے کہ آپ پی سی اوز کا شکار ہیں پولیسیسٹک آوریز ہیں آپ کا ایک صحیح طور پر پروڈیوس نہیں ہو رہا ایک صحیح طور پر ریلیز نہیں ہو رہا ایک آپ کا ایم میچ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ بانپن کا شکار ہیں تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کے ہرمونل ایم بیلنس کی پی سی اوز کی وجہ سے سب سے بڑی علامت جو شروع میں آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے آپ کے چہرے کے اوپر فالتو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان میریڈ ہیں تو دیفنیٹلی یہ چیزیں آئیں گی اگر آپ میریڈ ہیں تو پھر کنسیپشن کے حوالے سے کنسیونگ کے حوالے سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہومیوپیتھی میں آپ کے ہرمونز کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ساری زبردست دوائیں ہیں جن سے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو اچھی صحت کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ہومیوپیتھی میں ہمارے پاس ایسی زبردست ریمیڈیز ہیں جن کو ہم پلاسٹک ریمیڈیز کہتے ہیں جیسے کہ آپ پلاسٹک سرجری کروا کے اپنے آپ کو ری شیپ کر سکتے ہیں ایسی ہومیوپیتھی عدویات آپ کو فلی ری شیپ کر سکتی ہے صرف ضرورتی سمرکی ہوتی ہے کہ آپ اپنے معالی سے پرپر ویس سے کمیونیکیٹ کر کے اپنا بلمسل اور بہترین علاج حاصل کریں تو پی سی اوز کا مسئلہ ہے اگر آپ کو ہرمونز کا مسئلہ ہے پیریڈ ڈیسائڈرز ہیں پیریڈ کم آرہے ہیں پیریڈ زیادہ آرہے ہیں مہینے میں دو دفعہ ہو رہے ہیں پیریڈ سے پہلے یہاں بات لکوریا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کے تمام عواردات کے حوالے سے انوار ہمیں پیچک کلینک ملتان سے رابطہ کیجئے آپ کے مسائل کے ہر طرح کے علاج کے لیے اکتیس سال سے ہم آپ کی خدمت کے لیے کوشہ ہیں ہمارے بارے میں مزید جاننے کے لیے گوگل پر آپ ہمارے ریویوز چیک کیجئے اور تسلی کے ساتھ اپنا ٹائم سیٹ کیجئے انشاءاللہ آپ ہم سے مل کر ضرور مطمئن اور خوش ہوں گے